موسیقی اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتے ہیں میں یوٹیوب کے چینل فسی دوبائی دوبائی کیلئے ویڈیوز بناتا ہوں اب سب لوگوں کو اپنے چینل فسی دوبائی دوبائی پر ایک نئی ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو کرتا ہوں جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ اپنا موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے ہے جس بھی جگہ سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو گھنٹے کا نشان بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کو پرس کریں سو دیکھ آپ کو لیٹس ویڈیوز کی جب جب بھی آتے رہے ہیں دوبائی سے جوب سے ریلیٹڈ یو ایسے جوب سے ریلیٹڈ آپ لوگ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے آج ہم نے کوئی تین سے چار پانچ کلینرز کا انٹرویو کرایا ہم خود گئے تھے کمپنی میں تو وہاں پہ ریکوارمنٹ چار کی تھی ہم نے چار کا انٹرویو کرایا اگر وہ لوگ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ لوگ بھی نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اگری کریں گے کہ واقعی میں انٹرویو ہو اور وہ کمپنی میں جا چکے ہیں ان کو میں اور میرے اور دوست ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو الحمدللہ الحمدللہ I don't know کیونکہ اس وقت جب ہم وہاں سے نکل کے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی currently یہ چار لوگ ہی چاہیے ان کو پانچ دن کے ٹرائل پہ ہم اپنے اکاموڈیشن میں شفٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ان کا یونیفارم ہے وہ دے دیں گے cleaner job تھی 45 star hotels میں ان کا آگے سٹاف جانا تھا تو جب یہ لوگ done ہو جائیں گے تو ہم آپ لوگوں سے پانچ سے لوگ اور لیں گے بٹ جب ہم نے آج luggage ان کا شفٹ کیا کیونکہ وہ ہمارے ہمارے پاس ہماری کاموڈیشن میں رہ رہے تھے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے کہ وہ فوراں ہی رکھ لیں گے بٹ انہوں نے رکھا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ساتھ میں ہمیں چھ ساتھ اور پاکستانی اور انڈین وزٹ پر چاہیے اور کل ہی چاہیے کل میز آج ہے 11th 12th of August 13th of August کو ان کو ہم نے چھے سے ساتھ اور انڈین اور پاکستانی چاہیے یا جب ڈسکرپشن کیا ہے وہ میں آپ لوگ بتاتا ہوں آپ کی گیارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوگی اور ایک گھنٹہ بریک ہوگا 1100 ڈیرم آپ کی سیلری ہوگی اکاموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن کمپنی کی ہوگی منتلی ٹو ڈیز آف ہوگا اور ٹو ڈیرز کا آپ کا کانٹریک ہوگا آپ کو وہ ٹو ڈیرز کا کانٹریک دیں گے اور جب آفٹر ٹو ڈیرز آپ جاؤ گے تو آپ کو وہ فلائٹ کی جو ٹکٹ ہوگی اور پیڈ سیلری ون منت کی یا جو بھی ان کی ٹو منس کی بندی جو آپ کے ساتھ وہ کانٹریکٹ سین کریں گے وہ آپ کو ساتھ میں دی جائے گے اب کس طرح کے بندے چاہیے وہ میٹر کرتا ہے اور وہ کس طرح کی بندے ہائر کر رہے ہیں یا آج کس طرح کے بندوں کے ساتھ دسکشن ہوئی انہوں نے کیا کے پوائنٹس اٹھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کل آؤ ٹھیک ہے وٹس اپ کے نمبرز ہماری ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوں گے اس پہ کانٹریکٹ کریں جو لوگ وزٹ پہ ہیں مجھے پچھلے پانچ ساتھ دنوں سے کافی سارے لوگ جو وزٹ پہ ہیں وہ کانٹریکٹ کر رہے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی سیوٹبل اپرچیونٹی نہیں تھی تو تھی لیکن ایسی نہیں جہاں پہ ہم لیک شور ہوں اور ڈیاریٹ کمپنی کے ساتھ ہوں تو یہ نکلی ہے اتنی زیادہ سیلری نہیں ہے لیکن آپ کے اٹلیسٹ یہاں پہ ایمپلائمنٹ ویزا لگ سکتا ہے اور آپ کی سیلری سٹارٹ ہو سکتی ہے تو ان کو نیٹ این کلین بندے چاہیے آپ کی شیف پروپر ہونی چاہیے بال پروپر کٹے ہوئے ہونے چاہیے جب آپ انٹرویو کے لئے اور کل آؤ آپ کا فارمل ڈریس ہونا چاہیے نیچے جو ہے وہ سلپر یا اوپن شوز آپ کے نہیں ہونے چاہیے بوٹ جس کو شوز بولتے ہیں ٹھیک ہے جو فارمل شوز ہوتے ہیں ہم جو یونی فارم کے ساتھ یہ اس کے ساتھ پہنتے ہیں سوٹ کے ساتھ پہنتے ہیں جو ہم فارمل ڈریسنگ کرتے ہیں وہ وال ہونا چاہیے ٹرائی کرو کہ آپ کی جو شرٹ ہے فارمل شرٹ جو آپ نے پہنے ہوئے بلے اس طرح کی پہنے ہو بلے بلے پلین پہنے ہو وہ آئرن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ فریش ہو جب ہم آپ کو لے کے جائیں اور اس کے بعد جب آپ ڈیوٹی جوائن کرو گے تو اس میں کیا کیا چیزیں مٹر کرتی آپ کو ڈیلی اپنے آپ کو ہائیجینک وائز بہت نیٹ اینڈ کلین رکھنا پڑے گا ہائیجینک وائز میں جیسے یہ چیزیں دیکھو ویڈیو میں ڈسکس کرنے والی نہیں لیکن ہم نے یہ فیس کی ہیں اور جو کلائنٹس ہمارا بیسی منتھ اور فورٹی ڈیز میں ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ایکسپیرینس ہے اس کی بیس میں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی ڈیلی چینج ہونے چاہیے جب آپ کام کلیننگ کا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگیں سوچ رہوں گے کہ کلیننگ کے کام کے لیتنی ریکوارمنٹس کیوں ہیں بٹھ ہیں اور مارکٹ میں ہے اور کام ہی ایسا نہیں ہے کہ کسی بیلڈنگ کنسٹرکشن کا ہے یا کسی جگہ پہ ہے یہ ہوتل کے اندر کا کام ہے ٹھیک ہے فور یا فائف سٹار کا کانٹیکٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے تو آپ لوگ کی باڈی لینگویج اور سپیشلی آپ لوگ کی تھوڑی بہت انگلیش کی نو ہاو جیسے ہا 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 ہے ہا ہ ہا 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 ری یو گوڈیمین گوڈ موننگ اور آپ سے کوئی کسٹومر آکے پوچھتا ہے کہ ای نیڈ ون گلاس آف اور آر ای نیڈی تی اور سمٹھنگ ایسا چھوٹا موٹا آپ کو انگلیش کا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کا ٹیسٹ انٹرویو میں لیا جائے کہ تھوڑا سا زیادہ نہیں جنہوں کو آج ہم نے بیجا ان کے بھی ایسے کچھ زیادہ انگلیش نہیں تھے لیکن اٹلیسٹ وہ میٹرک پاس تھے اور ایفے پاس تھے پلس ٹو تھے جو بارمی پاس جس کو بولتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کا پروفائل ہے پریفریبی انڈین ہے بٹ اگر پاکستانی بھی ہوگا اور گوڑ لکنگ ہوگا ینگ ہوگا تھوڑا سا سمارٹ ایڈوکیٹڈ ہوگا تو اس کو بھی جوب مل سکتے اور اس میں پلس بات کیا ہے کہ آپ صرف یہاں پہ سٹک نہیں رہیں گے کہ آپ نے کلینر ہی رہنا ہے ہاں ایک اور ایمپورٹنٹ بات کہ آپ نے ہر طرح کی کلیننگ کے لئے رہنا ہے آپ ہوتل میں کسی بھی ٹائپ کی کلیننگ جیسے آپ کو سمٹائمز بیٹ کی شیٹس وغیرہ چینج کرنے پڑ سکتی ہیں سمٹائمز واش رومز ٹوائلٹس وغیرہ کی بھی کلیننگ پڑ سکتی یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے but not every time لیکن آپ کو open to work ہونا چاہیے کہ آپ یہ والی job کے لئے نہ نہیں بول سکتے سمٹائمز آپ کو جو corridors ہوتے ہیں اس کا ہو سکتا ہے اس میں پلس پوائنٹ یہ کہ آپ کا جو duty manager ہوتا ہے آپ کی company کا نہیں ہوگا آپ کا duty manager جس بھی hotel میں آپ کی job ہوتی ہے وہ آپ کی scoring کر رہا ہوتا ہے daily basis پہ weekly basis پہ monthly basis پہ آپ جتنے fit اور جتنا ٹھیک ترے کے سے کام کرو گے اتنے آپ کی growth کے chances ہیں اس field میں تو جتنے بھی بندے یہ visit کا کام ہے جو بندے visit پہ available ہیں وہ کل ضرور آئیں ٹھیک ہے contact کریں اور office visit کر لیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں اور بندہ چاہیے ایک frequency ہے اچھی salary ہے mechanical engineer چاہیے 6000 salary لیکن اس کا یہاں کا ue کا at least two years کا experience ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ بندہ بھی کل آ سکتا ہے تو کل ہم اس کا interview کرا سکتے ہیں اور وہ company میں جا سکتا ہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ہم نے کافی کچھ 30 40 50 days back کچھ post لگائی تھی کہ اچھے level کی ویزا ہمارے پاس ہیں تو ہماری دو تین اور company کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے آپ کو ہم freelance جس کو ویزا بولتے ہیں اچھے grade کا اچھے status کا ویزا جو کہ managerial ہے جیسے اب آپ لوگ میں سے کچھ educated لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو جو ہم نے بھی problem phase کی یا ہم بھی market میں phase کریں اور clients کے ساتھ phase کریں وہ یہ کہ ہر بندہ labor category یا blue collar job کے لیے نہیں آتا یا ready نہیں ہوتا یا اس کا company والی نہیں رکھتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کام نہیں کرنا اب جیسے let's suppose میں نے MBA کیا ہوئے اور میں ready ہو جاتا ہوں just because of my current financial situation کیا میں cleaning کا کام بھی کر لوں گا but مجھے وہ hire نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں بھاگ کے چلا جاؤں گا بیچ میں ویزا چھوڑ دوں گا تو ان لوگوں کا ایک problem آ رہا تھا کہ ان کو کوئی اچھی job نہیں کوئی safety کا مانگ رہا تھا کہ safety کا ویزا چاہیے کسی کو civil engineer کا چاہیے کسی کو اکاؤنٹس manager کا چاہیے کسی کو marketing کا چاہیے کسی کو sales کا چاہیے تو اس طرح ہمارے پاس ویزا ہیں employment direct ویزا آپ کا لگے گا اس میں کیا آپ کو edge ہے آپ کو انہو سیدھی جائے گے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں یہ point note کرو یہ بہت important ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ آتے ہو کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو انہو سیدھی جائے گے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے کام کر سکتے ہو plus آپ اپنا driving license بھی ساتھ میں apply کر سکتے ہو اور اس base پہ جو آپ کو job ملتے ہیں وہ four to three to four thousand یا five thousand term کی at least لگتی ہے اگر آپ کی اچھے education اور آپ کا اچھا ویزا ہو کیونکہ آپ نے company میں جب interview کے لیے جانا ہے یا جب ہم آپ کو لے کے جائیں گے کیونکہ ہم نے ابھی پیچھلے جو two weeks کا ہمارا home work ہے اس میں ہم نے یہی observe کہ اگر کسی کا ویزا خود کا ہو بھلے وہ driver ہے یا وہ کسی بھی trade کا بندہ ہے اگر اس کا ویزا employment لگا ہوا ہے تو companies بہت جلدی pick کرتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے monthly اس کو salary pay roll پر رکھنا ہے اس کا headache ہمیں نہیں ہے کہ اس کی ویزے پر پیسے آنے ہیں اور ue میں اور دوبائی میں جو currently employers کا جو concern ہے یا جو سب سے زیادہ وہ چیز focus کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم eight to ten thousand کی investment کرتے ہیں ٹھیک ہے employment visa کی تو کیا یہ بندہ ہمیں output دے گا two years میں یا وہ بیچ میں چھوڑ کے چلا جائے گا تو جب ان کا یہ headache ہی نہیں ہے concern ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ employment visa دیں گے تو آپ کو کسی بھی payroll پر easy لے رکھ سکتے ہیں اس میں کیage ہو سکتا ہے آپ کو آپ کو خدا نہ خاصتہ کام پسند نہیں آتا آپ ایک مہینہ کرتے ہو دو مہینہ کرتے ہو تین مہینہ کرتے ہو چار مہینہ کرتے ہو آپ کو پسند نہیں آسکتا آپ 15 یا 30 days کا یہ maximum prior notice ہوتا ہے جو آپ نے دینا ہوتا ہے جو آپ چھوڑنے سے پہلے یہ دے گے آپ اپنی job switch کر سکتے ہو نہ آپ پہ کوئی بیان آتا ہے کیونکہ آپ کا employment visa cancel نہیں ہونا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بیان بھی لگ سکتا ہے اور آپ کو پھر exit کرنا پڑتا ہے in other case جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس direct employment کی visas ہیں freelance visas ہیں آپ کو visas مل جائیں گے let's suppose آپ کو ABC company کا visa مل گیا اب آپ XYZ company میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ABC company سے NOC مل جائے گا کہ آپ XYZ company کے پاس job کر سکتے ہیں اس کے payroll پر رہ سکتے ہیں visa اس company کا ہوگا آپ اس company کے پاس job کرے ہوگے اس company کے پاس جب آپ کا بن نہیں پاتی salary late مل رہی ہے employer کے ساتھ نہیں بن پا رہی manager کے ساتھ نہیں بن پا رہی or because of any other reason ٹھیک ہے تو آپ easily وہاں سے job چھوڑ کے notice دے کے وہاں سے job چھوڑ سکتے ہو یہ اس میں ایک plus point ہے اور میں نے observe کیا search کیا کیونکہ کافی سارے opportunities ہم share بھی کر چکے ہیں کافی سارے اور لوگ بھی share کریں تو یہ ایک ایسا point ہے جس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا اور جس پہ کام ہو سکتا ہے اور اس کو ہم نے کبھی focus ہی نہیں کیا تھا تو جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں cleaner job کے لئے اور mechanical کی جو انجینئر کی job ہے جو ایک ہی ہے mechanical engineer چاہیے جو کل ہی ہم نے دینا ہے اور cleaner بھی کل ہی دینا ہے وہ فوراں سے پہلے description میں whatsapp numbers given given ہوں گے ان پر یا call کریں یا whatsapp کریں اور کل کے appointment لے کے interview کے لئے اپنے آپ کو shortlist کریں اپنا بہت زیادہ خال رکھیں مجھے دعا محید رکھیں thank you so very much اللہ حافظ take care